ہیلو دوستوں ویلکم تو سفلتا منتر دوستوں جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہوگا سیٹ ایٹ 2019 کے لیے ایڈمیٹ کارڈ جاری کیا جا چکے ہیں کل رات کو ایڈمیٹ کارڈ جاری ہو گئے تھے لیکن ویب سائٹ صحیح سے ورک نہیں کر رہی تھی اس کے بعد صبح بھی کافی لوگوں کی کال آئی پوچھ رہے تھے کہ ویب سائٹ چل رہی یا نہیں چل رہی ہے تو دوستوں آپ سیٹ ایٹ سی بی ایسی نے دو سرور بنا دیا ہیں وہاں سے آپ لوگ ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس پارٹ میں میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا کافی لوگوں کے اپلیکیشن نمبر کھو گئے ہیں بھول گئے ہیں وہ لوگ تو وہ لوگ اپنے ایڈمیٹ کارڈ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کی پوری جانکاری اس پارٹ میں لوگ دیں گے اور اس کے بارے میں چرچہ کریں گے تو دوستوں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ویل آئیکن کو پریس کر دیجئے سیٹ ایٹ 2019 کی تیاری کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ سٹیک ویڈیوز اور جو آپ کے ہینڈلٹین نوٹس ہیں وہ سبھی یہاں پر پروائیڈ کرائے جا رہے ہیں سبھی سیٹ ایٹ 2019 کے لیے بہت ہی مہتپون ہے تو دوستوں سیٹ ایٹ 2019 کا ایڈمیٹ کارڈ جاری ہو چکا ہے seated.nic.in پر سیدھے آپ لوگ جائیں گے آپ کو server 1 اور server 2 دو server دکھیں گے وہاں سے کلک کر کے آپ کو application number اور data worth ڈالنی پڑے گی اور آپ کا ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اگر آپ کو کسی طرح کی problem ہوتی تو آپ لوگ سمپرک کر سکتے ہیں link description میں دیا گیا ہے link پر جا کر آپ سیدھے website پر پہنچ جائیں گے اور وہاں سے اپنا ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آگے کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ application number بھول گئے ہیں تو ایڈمیٹ کارڈ کیسے ڈاؤنلوڈ کریں کیسے ایڈمیٹ کارڈ ملے گا تو دوستو اگر آپ لوگ ایڈمیٹ کارڈ میں جو آپ کا application number ہے وہ بھول گئے ہیں تو بھی آپ لوگ آسانی سے اپنا ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کی پوری process میں آپ کو آگے بتائے دے رہا ہوں اس کے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکے ہیں اور ان کے ایڈمیٹ کارڈ میں کسی طرح کی کوئی problem ہے جیسے کہ ان کے ایڈمیٹ کارڈ میں کسی کے میں نام تھوڑا سا غلط ہے تو وہ اپنے ID proof لے جا سکتے ہیں اب اس میں کوئی بھی جہاں تک کی مجھے معلوم ہے correction کے chances نہیں ہے کیونکہ ایڈمیٹ کارڈ جاری ہو گیا ہے اب اس میں correction نہیں ہوگا پہلے تو آپ اپنا application form دیکھئے اس میں آپ نے کیا details فیل کی تھی اگر اس کی details اور اس کی details سیم ہیں تو اس میں آپ کی گلتی ہے اور آپ کو اپنی گلتی ماننی پڑے گی اس میں کوئی بھی سنسودن cbsc نہیں کرے گا اگر آپ کے application number میں application form میں صحیح نام لکھا ہوا ہے اور ایڈمیٹ کارڈ میں غلط نام لکھا ہوا ہے تو آپ ایک بار آپ exam دے پائیں گے کوئی problem نہیں ہوگی اپنا application form جو ہے وہ center پر ضرور لیے جائیں تاکہ آپ اپنے جو proof ہے وہ دکھا سکیں کہ یہ دیکھئے میں نے یہ form میں fill کیا تھا اور یہاں پر ایسا لکھ کر آ گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں اس میں آپ کو ایک ID proof لے جانا پڑتا ہے کوئی mark seed بغیرہ نہیں لے جانی پڑے گی جہاں تک کی ابھی تک جانکاری ہے آگے آپ کو جیسی details ہوں گی سب بتا دیا جائے گا تو دوستوں اگر آپ کے form میں ایسی کوئی بھی گلتی ہے جو آپ کے application form میں الگ ہے اور admit card میں الگ ہے تو اس کی میں نے جانکاری لے لی ہے اس میں آپ کو ایک email ID دی ہے جو آپ کو description میں دی گئی ہے اس email ID پر اپنے سبھی correct document کے ساتھ ایک scan copy بھیجنی ہوگی email کرنا ہوگا کہ آپ کے admit card میں یہ لکھا ہوا ہے اور آپ نے application form میں یہ details لکھی ہوئی تھیں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے جو sign کی signature ہیں اس میں کوئی correct کوئی گلتی ہے اور آپ کی جو photo ہے وہ صاف نہیں visible نہیں ہے تو آپ لوگ اس mail ID پر mail کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ نام میں آپ کے fathers ہیں یا کسی بھی طرح کی کوئی problem ہے match نہیں ہو رہا ہے تو اس mail ID پر آپ mail کر کے اپنی details کو پتا کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں correction کروا سکتے ہیں ابھی آپ کے پاس سمجھ ہے کیونکہ بعد میں center پر جانے کے بعد اس طرح کی کوئی بھی آپ کی کاریوائی نہیں سنی جائے گی یہ صاف صاف admit card میں لکھا ہوا میں نے بھی چیک کیا admit card پڑھا ہے تو اس میں صاف صاف یہ سبھی details لکھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کو جو exam center پر ایک blue یا black ballpoint pen لے کے جانا ہے دوسرا admit card اور تیسرا آپ کو ایک کوئی ID proof لے کر جانا ہے اتنی چیزیں صرف تین چیزیں لے کر جانی ہیں center پر یاد رکھیں آپ لوگ یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تو یہ ctr 2.11 کا admit card جاری ہو گیا ہے تو دوستو آپ بات کر لیتے ہیں کیسے آپ کو admit card ملے گا جیسے ہی آپ website پر جائیں گے تو دوستو یہ دیکھیں آپ کو form مل جائے گا اس طرح کا download your admit card یہاں پر application form میں سلیٹ کرنا ctr 2019 july application number fill کرنا ہے data birth fill کرنی ہے اور یہ security pin یہاں پر fill کر کے جب آپ sign in کر دیں گے تو آپ کا account کھل جائے گا اور اس میں جا کر آپ کو admit card download کرنے کا option ملے گا سیدھے admit card download ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ اپنا admit application number بھول گئے ہیں تو یہاں پر آپ سمپر کر سکتے یہاں پر click کر سکتے forget admit application number تو اس کے بعد آپ کو اس طرح کا page کھل کر آئے گا جس میں سب سے پہلے آپ کو seated july 2019 select کرنا ہوگا پھر آپ candidate کا نام یعنی اپنا نام father's name mother's name اور data worth fill کرنی ہوگی تو آپ application number دوبارہ سے generate ہو جائے گا اور آپ لوگ اپنا جو admit card easily generate کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی پریشانی کی بات نہیں application number بھول گئے کوئی دککت نہیں ہے ایسے آپ لوگ download کر سکتے ہیں کوئی بھی problem ہو comment box میں comment کر جرور کافی لوگ call کر رہے تھے کیونکہ ان کو سمسی تھی admit card download کر میں correction کر آنا ہے تو میں نے پوری جانکاری آپ کو دے دی ہے اگر ویڈیو بھی میں آپ بتائیں email id admit download سب آپ مل جائیں گے وہاں پر جا کر آپ ان سب چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی class میں اتنا ہی آپ کو جانکاری دینی تھی تو جڑے رہی ہے اسی طرح سے ویڈیو پسند